یہ جماعت اول کے مضمون اردو عدب کا سبق نمبر دو ہے بچوں آپ نے مختلف مقامات کی سیر کی ہوگی مختلف جگہوں پر گھومنے گئے ہوں گے بچوں کیا آپ نے کبھی گاؤں کی سیر کی ہے آج کا ہمارا سبق اسی سے متعلق ہے بچوں کیا آپ جانتے ہیں گاؤں کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے آئیے آج میں آپ کو گاؤں کے بارے میں بتاتی ہوں بچوں گاؤں ایسی علاقے کو کہتی ہیں جہاں کچھ لوگ مل کر ایک جگہ پر گھر بناتی ہیں اور ساتھ مل کر رہتی ہیں مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی ان کی تعداد یا دو سینکروں میں ہوتی ہے یا ہزاروں میں ہوتی ہے گاؤں کے لوگ کا زیادہ در پیشہ زراد یعنی کہ کاشت کاری ہوتا ہے بچوں گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں گاؤں کے لوگ گزائے سے بربور اور سادہ کھانے کھاتے ہیں بچوں گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں مختلف جانور بھی بھالتے ہیں پیل گاریوں پر سفر کرتے ہیں گاؤں کا ماحول صاف سترہ اور خصورت ہوتا ہے بچوں آج کے ہماری سبق کا نام ہے گاؤں کی سیر آئیے شروع کرتے ہیں تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر اسی نکال لیچے آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے گاؤں کی سیر آئیے سبق شروع کرتے ہیں مجھے اور میرے بھائی عبداللہ کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا اس پار سردیوں کی چھٹیوں میں ہم نے امی ابو سے گاؤں جانے کی ضد کی امی کے کچھ اشیدار گاؤں میں رہتے ہیں اس لیے وہ بھی مان گئیں یوں ہم گاؤں کے سفر پر روانہ ہوئے امی اپنے اشیداروں سے ملنے کے لیے ہوش تھی اور ہم اپنی ہوائش پوری ہونے پر ہوش تھے ہم ریل گاری سے گاؤں کے قریبی اسٹیشن پر اتھرے اور بس کے ذریعے گاؤں پہنچے بچوں یہ سبق جو ہم پر رہی ہیں اس میں ایک بچہ اپنی کہانی بتا رہا ہے اپنے سفر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اور اس کا بھائی گاؤں دیکھنے کا شوق رکھتے تھے اس لیے جب ان کو سردیوں کی چھٹیوں میں لیں تو انہوں نے اپنے امی ابو سے گاؤں جانے کی فرمائش کی ان کی امی کے اشیدار وہاں پر رہتے تھے اس لیے وہ جانے کے لیے مان گئیں اس طرح سے وہ گاؤں کے سفر پر چلے گئے بچوں وہاں پر جا کر ان کی جو امی تھی وہ بہت خوش ہوئی جب ان کے اشیدار ان سے ملنے کے لیے آئے اس طرح سے بچے بھی خوش ہو گئے بچوں انہوں نے لیلگاری کے ذریعے اسٹیشن پر پہنچے اور وہاں سے پھر بس کے ذریعے گاؤں پہنچے گاؤں شہر سے بہت محطرف لگا یہاں تازہ ہوا ہرے بھرے کھیت اور کچھے مکان تھے بکریاں بھینسیں پیلگاریاں اور مرگیاں زیادہ تر گھروں میں تھیں گاؤں کے لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمارا استقبال کیا تھندی تھندی لسی پلائی اتنی حالس اور تازہ لسی ہم نے پہلی بار پی تھی بچوں جب یہ شہر کے بچے گاؤں گئے تو ان کو وہاں کا بہت محطرف لگا وہاں پر تازہ ہوا ہرے بھرے کھیت تھے بچوں آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں کھیت نہیں ہوتے وہاں پر انہوں نے کچھے مکان دیکھے شہر کے جو مکان ہوتے ہیں وہ پیٹوں کے بنے ہوئے پکے مکان ہوتے ہیں لیکن ان بچوں نے گاؤں میں کچھے مٹی کے مکان دیکھے انہوں نے بکریاں، بھینسے، بیلگاریاں اور مڑیاں دیکھیں بچوں اگر آپ دیکھیں کہ شہر کے لوگ یہ بکریاں، بھینسے، بیلگاریاں اپنے گھروں میں نہیں پالتے ہیں کاؤں کے لوگوں نے بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا ان کو ان کی محفال نوازی کی اور ان کو تھنڈی تھنڈی لسی پلائی لسی کا مطلب بچوں آپ لوگوں کو جاتے ہیں کہ ایک دودھ اور دری سے ملا کر پانی ملایا جاتا ہے اس کو ہم لسی کہتے ہیں بچوں ان کو یہ لسی بہت حالس اور تعدہ لگی یہاں کی جو لسی ہوتی ہے اس میں دودھ میں ملاوٹ وغیرہ ہوتی ہے لیکن وہاں پر حالس دودھ کی وجہ سے ان کو وہاں کی لسی بہت تعدہ لگی آگے پڑتے ہیں شام کو سب سیر کو نکلے ہرے بڑے کھیتوں سے ہم نے تعدہ ہونی اور شرجم توڑ کر توڑ کے کھائے اتنی تازہ سبتی ہم نے پہلی بار کھائی قریبی کھیت سے ہم نے گنے توڑ کے چوسے امی نے جیسے بتایا تھا گاؤں اس سے زیادہ اچھا تھا دوسرے دن صبح صویرے ناشتے میں تازہ لسی مکھن اور مولی کے گرم گرم پراتے تھے ہمارے لیے یہ سب نیا تھا بچوں شام کے وقت جب شام ہوئی تو وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ سب بچے سیر کو نکلے اور انہوں نے وہاں پر کھیتوں کو دیکھا جس میں مولی اور شرجم کے کھیت تھے انہوں نے وہاں سے مولی اور شرجم توڑ کے تازہ کھائی بچوں انہوں نے ایسی تازہ سبجی پہلی بار کھائی تھی اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا گنے دھوڑ کے کھائی اور وہاں پر انہوں نے اس سے پہلے سب گاؤں کے بارے میں سونا تھا لیکن جب وہ گاؤں گئے تو ان کو گئی گاؤں بہت اچھا لگا پھر انہوں نے صبح صویرے جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے تازہ لسی مکھن اور مولی کے گرم گرم پراتے کھائے بچوں آپ دیکھیں شہر میں جو ناشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہلکا ناشتہ ہوتا ہے اس میں ٹوست اٹھرا ہوتا ہے لیکن جو گاؤں کا راشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہیوی ہوتا ہے انہوں نے لسی مکھن اور مولی کے گرم گرم پراتے کھائے اور یہ سب ان کے لیے بہت نیا تھا دیفرنٹ تھا آگے پڑھتے ہیں گاؤں کی تازہ ہوا نیلا آسمان اور دوئے سے پاک رضا ہم سب کو بہت اچھی لگی یہاں کے کھانوں کا اپنا مزہ ہے ہمیں گاؤں کی یہ سیر ہمیشہ یاد رہے گی بچوں گاؤں کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ساف ہوتی ہے اس میں گاڑیوں کا دعا اور فیکٹریوں کا دعا نہیں ہوتا اس لیے ان بچوں کو گاؤں کا محول گاؤں کی فضاء بہت اچھی لگی اور وہاں کے کھانوں کا اپنا مزہ ہے بچوں وہاں کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ شہری کھانوں کی طرح نہیں ہوتے حالس کھانے ہوتے ہیں دیشی کھانے ہوتے ہیں اور بچوں کو وہ کھانے بہت اچھے رگے بچوں آخر میں اس نے بتایا کہ اس کو یہ گاؤں کا یہ سفر اس کے لیے اتنا اچھا دا کہ وہ ہمیشہ اس گاؤں کی سفر کو یاد رکھے گا نوٹ بک میں سب سے پہلے گاؤں کی سیر کا ٹائٹر پیچ فلو کلر پینسل سے بنانا ہے اگلے سفر پر تاریخ اور دن لکھنے کے بعد خوشہدی کا کیپشن فلو کلر پینسل سے دینا ہے بچوں یہاں پر صفحہ نمبر اسی پہ آپ کے پاس پیارگراب ہے شام کو سب سیر کو نکلے سے لے کر ہمارے لیے یہ سب نیا تھا آپ نے یہاں سے یہاں تک مشہدی اپنی کوپی میں کرنی ہے اگلے سفر پر تاریخ اور دن لکھنے کے بعد املے کے الفاظ کا کیپشن نوٹ کلر پینسل سے دینا ہے بچوں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے رشتے دار نمبر دو ہوش نمبر تین تھنڈی نمبر چار ہالس نمبر پانچ ہمیشہ اگلے سفر پر تاریخ اور دن لکھنے کے بعد الفاظ مائن کا کیپشن کلر پینسل سے دینا ہے بچوں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے اس تکبار جس کے مائنے ہیں مہمان کو عزت دینے کے لیے آگے بھرنا نمبر دو فضا اس کے مائنے ہیں زمین کی وسط نمبر تین ہالس اس کے مائنے ہیں اسلی اگلے سفر پر تاریخ اور دن لکھنے کے بعد سوال جواب کا کیپشن کلر پینسل سے دینا ہے بچوں سوال نمبر ایک ہے بچے گاؤں میں کس سے ملنے گئے تھے اس کا جواب ہے بچے گاؤں میں اپنے ہشتے داروں سے ملنے گئے تھے سوال نمبر دو ہے کاؤں کے لوگوں نے ان کا کس طہا استقبال کیا اس کا جواب ہے کاؤں کے لوگوں نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا سوال نمبر تین ہے بچوں نے کھیت میں سے کیا چیز توڑ کر کھائی بچوں اس کا جواب ہے بچوں نے کھیت میں سے تازہ ملنی اور چلجم توڑ کر کھائی سوال نمبر چار ہے کاؤں کے گھروں میں زیادہ تر کون سے جانگر تھے اس کا جواب ہے کاؤں کے گھروں میں بکریاں، پہنسیں، بیلگاریاں اور مونیاں موجود تھیں بچوں آپ نے اپنی نوٹ بک میں اسی طرح سے صفائی سے اور وقت پر مقام مکمل کرنا ہے تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 81 نکال لیجئے ہمارے پاس یہاں پر ایک مشک ہے درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں بچوں ہمارے پاس پہلا جملہ ہے عبداللہ کے دادا گاؤں میں رہتے تھے بچوں یہ جملہ ملت ہے اس کے آگے ہم نے کیا لگائیں گے؟ کروس نمبر دو گاؤں میں زیادہ تر مکان کچھے تھے بچوں آپ نے ابھی سابق پر آیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو گاؤں کے مکان تھے وہ کچھے تھے اس لیے یہاں پر آئے گا سہی نمبر دین بچوں نے گاجر توڑ کر کھائی بچوں نے کھیتوں سے گاجر توڑ کر کھائی تھی نہیں انہوں نے مولی اور شرجن توڑ کر کھائی تھی اس لیے یہاں پر آئے گا کروس ناشتے میں انہوں نے دریہ کھایا نہیں انہوں نے ناشتے میں شرجن اور مولی کے پراتے کھائی تھی اس لیے یہاں پر آئے گا کروس آگے ہے گاؤں کی تازہ ہوا سب کو پسند آئی بچوں وہاں کا محول بچوں کو بہت پسند آیا تھا یہاں پر آئے گا صحیح اب اپنے مشک نمبر پانچ دیکھئے اس سبق میں کون سی دو سبزیوں کے نام ہیں بچوں آپ نے سبق پڑا ہے آپ کو معلوم ہے اس میں مولی نمبر ایک مولی اور نمبر دو شرجم بھی سبزیوں کے نام آئے ہیں ہی نوٹ بک میں تاریخ اور دن لکھنے کے پاس ایملے کے الفاظ سکرپشن بلو کلر پینسر سے دینا ہے ہمارے پاس پہلا حلوز ہے دیس نمبر دو پھول نمبر تین کھے نمبر چار پڑاٹھے نمبر پانچ رحمتیں نمبر چھے شربت نمبر سات مکھن نمبر آٹھ آدھت نمبر نو باجی نمبر دز توتے نمبر گیارہ بللی نمبر بارہ امی نمبر تیرہ سکول نمبر چودہ رنگت پندرہ بڑی نمبر سولہ درجی نمبر سترہ ماشین نمبر اٹھارہ جوتے انیس موچی بیس لباس اکیس کرسی بائیس مرمت تیس تاریف چوبیس زہین پچیس تندرستی چھبیس دوانہ ستائیس روزہ اٹھائیس اید انتیس تہوار اور نمبر تیس ہے سہری بچو آپ نے اپنی نوٹ بک میں یہ تمام املہ کے الفاظ اتارنے ہیں اور دو دو کر کے روزانہ یاد کرنے ہیں